السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ایک ایسے ہمارے کنفیوزنس سے ہوگی اور ایک ایسے ہمارے مشکوک وہم سے ہوگی اور ایک ایسے ڈاوٹ فل تھنک سے ہوگی جو اس وقت ہمارے مائن میں رہتا ہے اور ہمارے ذہن میں بسا ہوا ہے اسی کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے ناظرین جیسا کہ ہم تمام مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم تمام عبادات کو کرتے ہیں ہم نماز کا پڑھنا روزوں کا رکھنا قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا حج عدا کرنا قربانی کے موقع پر قربانی کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کرتے ہیں تمام کی تمام عبادتیں ہم کرتے ہیں پھر بھی ہم پر سرداری نہیں ہیں ہم سربراہ نہیں ہیں ہم اوپر نہیں ہیں ہم نیچے ہیں اور ہم غلام بنے ہوئے ہیں ہم بری طریقے سے مغلوب ہیں ہم غالب نہیں ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے سمجھ میں بات نہیں آتی ہم لوگوں کے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم غالب آ جائیں ہم سربراہ بن جائیں ہم سردار بن جائیں ہم لیڈر بن جائیں لیڈرشپ کے ہم قابل ہو جائیں کون سی ایسی چیز ہے ہمیں دوسرے سے معلوم کرتے ہیں پتہ کرتے ہیں ہم اپنے مائنڈ اور اپنے دماغ کے اعتوار سے جواب دیتے ہیں لیکن ناظرین آئیے آج اسی کوشن کا آنسر اسی سوال کا جواب اور اس مسئلے کا حل ہم قرآن کریم سے تلاش کریں گے اللہ رب العزت کے کلام میں ہم اس چیز کو سرچ کریں گے نکالیں گے اور ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو قرآن کریم کا فیصلہ ہے جو اللہ کا کلام ہے اس میں تو مسلمان بلکل بھی شک نہیں کر سکتا اور شک ہے بھی نہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الكتاب لا رغی بافی کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے نعوذ باللہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اس کا ایمان خطرے میں پہنچ رہا ہے اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے ورنہ یاد رکھے منکرین قرآن کریم کے جرم میں اور اس گناہ میں وہ ملوث ہو کر اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا تو ناظرین آئیے ہم وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ کونسا ایسا کام ہے جس کو اگر مسلمانوں نے کر لیا ایمان والوں نے کر لیا تو وہی سردار ہیں وہی سربراہ ہیں وہی آقاہ ہیں وہی غالب ہیں وہی اوپر ہیں باقی تمام کی تمام قومیں ان کے انڈر ہیں ان کے تحت رہیں گی اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند رہوگے تم ہی سربراہ ہو تم ہی سردار ہو تم ہی سردار رہوگے تم ہی غالب رہوگے لیکن ایک شرط ہے اگر تم پکے سچے مؤمن رہے تمہارا ایمان مضبوط رہا تم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا تو یقین جانیے اللہ کا فرمان ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا کلام ہے کہ تم ہی سردار ہو تم ہی سربراہ ہو تم ہی غالب ہو تو یہ مسئلہ کا حل ہمیں قرآن سے ملا ہے کہ اگر ہمیں سربراہ بننا ہے سردار بننا ہے بڑا بننا ہے غالب آنا ہے تو ہمیں پکا سچا مؤمن بننا ہوگا ہمیں اپنے ایمان کو اسٹرونگ کرنا ہوگا مضبوط کرنا ہوگا تب ہی ہم سردار بن سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا چلنا ہوگا جو اللہ نے کاموں کو منع کیا ہے ان سے رکنا ہوگا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے اگر ہم کسی مسلمان سے کہیں کہ نماز پڑھو پابندی کے ساتھ اللہ کو خوش کرو اللہ کی عبادت کرو کوئی شخص ہم سے معلوم کرتا ہے کہ مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہاں ہم کیا کریں کوئی تعویز دے دیجئے کوئی دعا بتا دیجئے ہم ان سے کہتے ہیں کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو نماز ہی تمام مسئلوں کا حل ہے تو ان کا ایک ریاکشن ہوتا ہے وہ اس طریقے سے عجیب سے خجا کر یہاں پر کر کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کوئی دعا بتا دو کوئی تعویز بتا دو تو اب وہ نماز کو دعا نہیں سمجھ رہے ہیں نماز کو تعویز نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ نماز تو تعویزوں کا تعویز ہے دعاوں کی دعا ہے سب سے بڑی دعا سب سے بڑا تعویز نماز ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکا ویک ہو چکا ہے ختم ہونے کے کگار پر پہنچ چکا ہے ایسی ایسی باتیں تب ہی ہم کر رہے ہیں تو اس لئے یاد رکھیں اگر ہم سردار بننا چاہتے ہیں غالب آنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرداری ہو ہم بڑے ہوں تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے ناظرین سامعین یہ تھی ہماری گفتگو اور ترخواست جو ہمیں آپ تک پہنچانی تھی ہمارے مسئلوں کا حل ہمارے سوالوں کا جواب ہمارے کوشنس کا آنسر اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور سمجھ کی بھی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ